مووی دیکھنے کے دو چار دن بعد تک بھی یاد رہتے ہیں ان سین کو ہم چاہ کر بھی نہیں بلا پاتے ہیں ایسی موویز کو کہا جاتا ہے ڈسٹربنگ مووی تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ہی ڈسٹربنگ مووی کے بارے میں بتانے والا ہوں اور یہ مووی پچاس سچادہ دیسوں میں بین ہو چکی ہے لیکن میں ایسا اس مووی کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ویڈیو میں آگے پتا چلے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس چینل پر آپ کو موویز ریلیٹڈ کنٹنٹ دیکھنے کو ملے گا سو سبسکرائب کریں ضرور رکھنا تو چلے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو جس مووی کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے انٹی کرائیسٹ یہ ایتی سال 2009 میں یہ ایک ایک ایکسپریمنٹل سائیکلوزیکل ہورر فیلم ہے مووی کے اندر دپریشن کے کانسپٹ کو کافی اچھی طریقے سے دکھایا گیا ہے اگر میں بات کروں مووی کی سٹوری کی تو مووی کے سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے ایک کپل جو فیزیکل ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ انٹیمیٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی بھی جو ان دونوں کا دو یا تین سال کا چھوٹا بچہ بالکنی سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس انسیڈنٹ کا اس کپل پر بہت ہی کیا رہا اثر پڑتا ہے یہاں پر جو فیمیل ہوتی ہے وہ ڈیپ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اس کے بعد جو میل ہوتا ہے وہ فیمیل کے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے تھیرپی سٹارٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں پر جو میل بتایا گیا ہے مووی کے اندر وہ خود با خود ایک تھیرپیسٹ ہوتا ہے اور ہمیں مووی میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے ڈپریشن کو دور گرباتے ہیں میں نے یہاں پر میل فیمیل اس لئے کھایا کیونکہ مووی کے اندر بھی ان دونوں کیریکٹر کا کوئی نام نہیں بتایا یہ جو کپل ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے مووی کے اندر ان دونوں کو شی این ہی کہہ کر ہی پکارا گیا ہے مووی کے اندر اور اب میں آپ کو یہ بتا دو کہ پوری مووی میں ہمیں صرف یہ دونوں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے لئے بہت کم لوگ اس مووی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ ان دونوں کیریکٹر کے اوپر یہ پوری مووی شوٹ کی گئی ہے مووی کا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ بھی کافی کمال کا ہے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک مووی کو دکھانے کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی کابلے تاریف ہے یعنی کہ آپ کو پورا فیل ہوگا سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک کہ یہ مووی دپریشن کے پر بنی ہوئی ہے جس طریقے جو انہوں ڈارک ایلیمنٹ کو اس میں یوز کیا ہے وہ دپریشن کو بکھو بھی دکھاتا ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس وقت یہ مووی داریکٹ کی جا رہی تھی وقت جو مووی کا ڈاریکٹر تھا وہ خود پا خود ڈپریشن کو فیل کر رہا تھا اسی لئے مووی اتنی اچھی بن پائی ہے ڈپریشن کے اوپر لیکن جتنا آسانی سے بولنا ہے اتنا مشکل اسے دیکھنا ہے کیونکہ مووی کے اندر سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک آپ کو کچھ ایسے سینز دیکھنے کو ملیں گے with ڈارک ایلیمنٹ خاص کر کی جو اینڈنگ کے تیس سے چالیس منٹ ہے وہاں پر تو بہت ہی بھیانک سینز دیکھنے کو ملیں گے ایکسٹریم بائلنس ہے جو فیمیل ہے وہ اپنے جو فیمیل ہے وہ اپنے پرائیوٹ پارڈ کو چھوٹ پہنچاتی ہیں یہ اس مووی کے اندر بھکو بھی دکھائے گیا ہے اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ میل کے بھی پرائیوٹ پارڈ کو چھوٹ پہنچاتی ہے اور یہ سینز اتنے ریال لگتے ہیں پوچھیں مت آپ جب ان کو دیکھو کے تو تو خود سوچو گے کہ اتنے ریال کیسے لگ رہے ہیں ایسے لگتا ہی نہیں ہے یہ سینز کہیں سے بھی نکلی ہے کس طریقے سے یہ سینز شوٹ کیے ہیں کیونکہ کافی زیادہ ریال لگ رہے ہیں جو بلڈ ہے جس طریقے سے دکھایا گیا ہے ایکٹنگ تو دونوں کی قابلے تاریف ہے اب وہ ایکٹنگ پوری فیل ہوگی مووی تھوڑی لیندھی ہے دو ڈھائی گھنٹے کی مووی ہے تھوڑی لیندھی ہے اور لیندھیس کی فیل بھی ہوتی ہے ویڈیو جو مووی تھوڑی سلو لگتی ہے لیکن وہ ضروری بھی ہے مووی کا جو کونسیپٹ ہے ڈپریشن کے اوپر وہ دکھانا بھی خافی ضروری ہے ایچولی کیا ہوتا نا کہ پہلے جو فیمیل ہوتی ہے صرف وہی وہی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے لیکن دیرے دیرے میل کو بھی ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ ڈپریشن میں کیا کیا اٹھ پٹاں گھرکتے کرتے ہیں پہلے ہی بتا دو ایٹین پلس ہے اڈل سین ہے بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے ایکسٹریم وائلنس ہے بچوں کے لئے بلکل یہ کم جوڑ دلے تو تو رہی ہے جیسے میں نے کہا ہے نا وہ اینڈنگ کے جو سینز ہیں تو وہ کسی کوئی بھی دماغ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں انہی کچھ سینز کے قرارن یہ مووی پچاس زیادہ دیسوں میں بین ہے اور آپ کو پہلے ہی بتا دو یہ مووی آپ کو ہنڈی میں نہیں ملے گی مجھے بھی نہیں ملی ہنڈی میں آپ کو ملی اگر یہ ہنڈی میں تو بتائیے کمنٹ باکس میں مجھے پر یہ ہنڈی میں ایویلیبل نہیں ہے یہ صرف اور صرف انگلیس لینگویج میں یا کسی اور لینگویج میں ہو سکتی ہے پر ہنڈی میں ایویلیبل نہیں ہے اگر آپ کو یہ مووی دیکھنی ہے جن میں وائلنس ہو عجیب موویز ہو ایٹین پلس ہو تو یہ آپ کے لئے بنی ہوئی ہے جائیے دیکھیں اس مووی کو اور میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں ایک نئے بار اس فلم کو ضرور دیکھنا پر ہاں اپنی ایج ایٹین پلس رکھنا پر ہاں تبھی دیکھنا جب آپ کی ایج ایٹین پلس ہو آپ اڈلڈ ہو جاؤ تبھی دیکھنا اس کے سینز صحیح میں آپ کو ہمیشہ میں چیک لے یاد رکھیں گے تو ہاں یار آج کے لئے اتنا ہی کیونکہ بہت ٹائم کے بعد میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ پروبلمز آ گئی تھی وڈن کو اگنور کریں گے ہم اور آگے بھی میں ایسی ویڈیوز لاتے رہا ہوں گا تو میں چلتا ہوں ایک نیا ویڈیو بنانے کے لئے ٹل دن گوڈ بائی کیپ ووچن ایویڈیٹر